مرکز نوہ باب اور اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آیا ہوا نہ دیکھ لیں موت کا مزاں ہرگز نہ چکھیں گے چھے دن کے بعد یسو نے پترس اور یاکوب اور یوہنہ کو ہمرا لیا اور ان کو الگ ایک اونچے پہاڑ پر تنہائی میں لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کی پوشاک ایسی نورانی اور نہایت سفید ہو گئی کہ دنیا میں کوئی دھوبی ویسی سفید نہیں کر سکتا اور ایلیا موسیٰ کے ساتھ اس کو دکھائی دیا اور وہ یسو سے باتیں کرتے تھے پترس نے یسو سے کہا ربی ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے بس ہم تین ڈیرے بنائیں ایک تیرے لیے ایک موسیٰ کے لیے ایک ایلیا کے لیے کیونکہ وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہے اس لیے کہ وہ بہت ڈر گئے تھے پھر ایک بادل نے ان پر سایا کر لیا اور اس بادل سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس کی سنو اور انہوں نے یاکا یک جو چاروں طرف نظر کی تو یسو کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ نہ دیکھا جب وہ پہاڑ سے اترے تھے تو اس نے ان کو حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے جی نہ اٹھے جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے نہ کہنا انہوں نے اس کلام کو یاد رکھا اور وہ آپس میں بحث کرتے تھے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے کیا معنی ہے پھر انہوں نے اس سے یہ پوچھا کہ فقی کیوں کر کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے اس نے ان سے کہا کہ ایلیا البتہ پہلے آ کر سب کچھ بحال کرے گا مکر کیا وجہ ہے کہ ابن آدم کے حق میں لکھا ہے کہ وہ بہت سے دکھ اٹھائے گا اور حقیر کیا جائے گا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور جیسا اس کے حق میں لکھا ہے انہوں نے جو کچھ چاہا اس کے ساتھ کیا اور جب وہ شاگردوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی چاروں طرف بڑی بھیڑ ہے اور فقی ان سے بحث کر رہے ہیں اور فلفور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر نہایت حیران ہوئی اور اس کی طرف دوڑ کر اسے سلام کرنے لگی اس نے ان سے پوچھا تم ان سے کیا بحث کرتے ہو اور بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا کہ اے استاد میں اپنے بیٹے کو جس میں گنگی روح ہے تیرے پاس لائیا تھا وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے اور وہ کف بھر لاتا اور دانت پیستا اور سوکتا جاتا ہے اور میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ وہ اسے نکال دیں مگر وہ نہ نکال سکے اس نے جواب میں ان سے کہا اے بے تقاد قوم میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا کب تک تمہاری برداشت کروں گا اسے میرے پاس لاؤ پس وہ اسے اس کے پاس لائے اور جب اس نے اسے دیکھا تو فلفور روح نے اسے مروڑا اور وہ زمین پر گرا اور کف بھر لاکر لوٹنے لگا اس نے اس کے باپ سے پوچھا یہ اس کو کتنی مدد سے ہے اس نے کہا بچپن ہی سے اور اس نے اکثر اسے آگ اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے ہلاک کرے لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا کر ہماری مدد کر یسو نے اس سے کہا کیا اگر تو کر سکتا ہے جو اتقاد رکھتا ہے اس کے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے اس لڑکے کے باپ نے فلفور چلا کر کہا میں اتقاد رکھتا ہوں تو میری اتقادی کا علاج کر جب یسو نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اسے کہا اے گنگی بحری روح میں تجھے حکم کرتا ہوں اس میں سے نکلا اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو وہ چلا کر اور اسے بہت مروڑ کر نکل آئی اور وہ مردہ سا ہو گیا ایسا کہ اکثروں نے کہا کہ وہ مر گیا مگر یسو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور وہ کھڑا ہوا جب وہ گھڑ آیا تو اس کے شاگردوں نے تنہائی میں اسے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے اس نے ان سے کہا کہ یہ قسم دعا کے سوا کسی اور طرح نہیں نکل سکتی پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور گلیل سے ہو کر گزرے اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے اس لیے کہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا تھا کہ ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ قتل ہونے کے تین دن بعد جی اٹھے گا لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے اور اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے پھر وہ کفر نہوم میں آئے اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم راہ میں کیا بحث کرتے تھے وہ چھپ رہے کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے پھر اس نے بیٹھ کر ان بارہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں پچھلا اور سب کا خادم بنے اور ایک بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا پھر اسے گوت میں لے کر ان سے کہا جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے جوہنہ نے اس سے کہا اے استاد ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروہوں کو نکالتے دیکھا اور ہم اسے منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہماری پیروی نہیں کرتا تھا لیکن یسو نے کہا اسے منع نہ کرنا کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو میرے نام سے موجہ دکھائے اور مجھے جلد برا کہہ سکے کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہماری طرف ہے اور جو کوئی ایک پیالہ پانی تم کو اس لیے پیلائے کہ تم مسیح کے ہو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر ہرگز نہ کھوئے گا اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلائے اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ ایک بڑی چکی کا پارٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ سمندر میں پھیک دیا جائے اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کٹ ڈال ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو ہاتھ ہوتے جہنم کے بیچ اس آگ میں جائے جو کبھی بجھنے کی نہیں جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی اور اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کٹ ڈال لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو پاؤں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال کانہ ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو آنکھیں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی نمک اچھا ہے لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزہ دار کرو گے اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل میل آپ سے رہو آمین